نیو میٹرسٹی گجر خان نے قبضہ دے دیئے نہ صرف قبضہ دیا گیا بٹ آلسو مکڈانلز بھی نیو میٹرسٹی گجر خان میں آگیا 14 آگسٹ کو گلو پارک کا بھی لانچ دیئے مکڈانلز کے ایم او ایو کے ساتھ ساتھ گلو پارک کا لانچ بھی انٹر اسلام علیکم نبیل احمد عباسی میزمان ریل اسٹیٹ سے آج بات کریں گے نیو میٹرسٹی گجر خان کی حوالے سے نیو میٹرسٹی گجر خان کے بارے میں بات کریں گے جو مارکٹ کی نیوز ہے نیو میٹرسٹی گجر خان کو لے کر سب سے پہلی چیز نیو میٹرسٹی گجر خان نے فائنلی قبضے دے آج تک پاکستان کی ریل سٹیٹ کی ہسٹری میں کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ میں اتنی جلدی پوزیشن اتنی جلدی قبضے کبھی بھی ہینڈ آور نہیں کیا گیا نیو میٹرسٹی گجر خان نے ایک اپنا سلوگن لے کے چلتا تھا کہ پاکستان کی سب سے تیز ڈیولپمنٹ والی ہاؤسنگ پروجیکٹ سب سے تیز ڈیولپ ہونے والی ہاؤسنگ سوسائیٹی اب ایک اور انہوں نے سرٹیفیکیشن اپنے نام کے ساتھ جوڑ لی ہے وہی ہے پاکستان کی وائد سوسائیٹی جس نے ریکرڈ ٹائم میں نہ صرف ڈیولپمنٹ کی بٹ آلسو پوزیشن قبضہ بھی دے دی اپنے کلائنٹس کو بات کی جائے تو ایک سال بھی پورا نہیں ہو آٹھ سے نو مہینے ہوئے پروپرلی سوسائیٹی تقریباً آگست سپٹیمبر میں لانچ ہوئی تھی دو ہزار بائیس کے اور چودہ جون دو ہزار تئیس کو نیو میریسٹی گجر خان نے ایز پرومسٹ اپنے کسٹمرز اور کلائنٹس کو پوزیشن قبضہ ان کے حوالے کر دیا نیو میریسٹی گجر خان میں نہ صرف پوزیشن ہینڈ آور کیا گیا ایم او یو بھی سائن ہوگا مکڈانلز کا گلو پارک بھی اراؤنڈ کارنر ہے خیر وڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلا اگر بھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایک آئکان بھی کلیک کریں تاکہ پاکستان بھر میں ریل سٹیٹ کے والے سے آنے والی تمام طرح نیوز آپ تک ٹائم لی پر اگر بات ہو رہی تھی نیو میریسٹی گجر خان کی نیو میریسٹی گجر خان کے بارے میں ڈیٹیل ورزی ہے سائیڈ وزیٹس ہمارے اس چینل پر موجود ہیں لیکن آج بڑی خبر کے بارے میں بات کریں گے جو ہے پوزیشن کی خبر پوزیشن تو وہ چیز ہے قبضہ وہ چیز ہے جو سوسائٹیز پیمنٹ پلان کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی نہیں دیتی کیونکہ اس کے لئے سوسائٹی کو کافی پیسہ ہی کٹھا کرنا پڑتا ہے کافی بوکنگ اماؤنٹس انسٹالمنٹ سے کٹھی کرنی پڑتی ہے سوسائٹی بیلٹنگ کرتی ہے تقریبا آدھے پیمنٹ پلان کے بعد جا کے تو بیلٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد کہیں جا کے پوزیشن کی بات آتی ہے ریرلی ڈاز ڈس ہیپن ان اینی ہاؤسنگ پروجیکٹ ان پاکستان کے تاریخی ٹائم میں نہ صرف بیلٹنگ کی گئی دیولپمنٹ کی گئی بٹ آلسو پوزیشن ہینڈ آور کر دیا گیا پوزیشن وہ مائلسٹون جب آپ کو پتہ لگتا ہے کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ میں اگر آپ نے انسٹالمنٹ پر پلوٹ لی ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ مچور ہونا شروع ہوتی ہے نہ صرف پوزیشن بٹ آلسو جب اس طرح کی فرنچائزز مکڈانلڈز آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتی ہیں امو یو سائن ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے پاس انٹرنیشنل لیول کی ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ہیلتھ انسٹیٹیوٹ صاحب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں یہ انویسٹمنٹ مچور ہوتی ہے انویسٹمنٹ مچور ہونے کے ساتھ ساتھ اس پورے ایریے کی اس پورے خطے میں پروسپریٹی بٹ سب سے پہلے میں نیوز بتاتا چلو چودہ جون دوزہ دوزہ دیس کو نا صرف نیو میرسٹی کوچر خان کے ارلی برڈ بلوک کا پوزیشن دے دیا گیا اس کا بیلٹ تو ہو ہی گیا تھا اس کا قبضہ دے دیا گیا بٹ آلسو ایمو یو سائن ہو گیا مکڈانلز کے ساتھ نیو میرسٹی کوچر خان میں آپ مکڈانلز آپریٹ کرے گا اگر اس بیلٹ کی بات کی جائے تو اس بیلٹ میں تقریباً جیلم سے پہلے تک کوئی بھی مکڈانلز کی ایسا چھ برانچ نہیں ہے مکڈانلز کی برانچ ایک گیگا مال کی طرف آتی ہے اس کے بعد یہ پورا بیلٹ کوچر خان شہر کی بات کریں تو کوئی بھی مکڈانلز کی فرنچائز نہیں ہے فاسٹ پوڈ کی فرنچائز ابھی تک جو کمیوٹ ہو رہا ہے خواہ وہ موٹروے سے ہو یا جی ٹی روڈ سے ہو جی ٹی روڈ کے اوپر لیمیٹڈ ایسی فرنچائز موجود تھی اور اب جو بھی انسان سفر کر رہے ہیں جی ٹی روڈ کے طرح میں شکریہ کوئی پشاور سے آ رہے ہیں اسلامباد سے لاہور جا رہے ہیں اگر اس نے کہیں پٹ سٹاپ کر رہا ہے تو اب جب نیو میرسٹی گجر خان کے اندر مکڈانلز بنے گا تو it will be a pit stop اور جب یہ pit stop ہوگا تو دیفنیٹلی یہاں پر توریزم یہاں پر لوگوں کے فوٹسٹیپ فال کریں گے اور اس سے نہ صرف نیو میرسٹی گجر خان اور وہاں پر کی گئی انویسمنٹس لوگوں کی مچور ہوں گے بٹ آلسو اس خطے کی پروسپیرٹی بھی بڑے گی دیفنیٹلی توریزم صرف ایک جگہ کو نہیں اس پورے خطے کو ایک نیکس لیول پر لے کے جانے میں ہیلپ آؤٹ کرے گا خیرے بہت بڑی نیوز تھی مکڈانلز کی آنے کی اس کے ساتھ ساتھ نیو میرسٹی گجر خان نے آٹھ سے نو مہینے کے اندر ارلی برڈ بلوک کے اندر پوزیشن دے دیا سب سے پہلے مبارک بات ان تمام لوگوں کو جن کو پوزیشن ہینڈ آور کر دیا گیا ارلی برڈ بلوک کا اب ارلی برڈ ہو گیا نیکس انشاءاللہ اے ساؤت کیوں کے ارلی برڈ اور اے اے کی تھا بی بلوک اور ساتھ ساتھ سارے بلوک کو پوزیشن دیا جائے گا نیو میرسٹی گجر خان اپنی ورڈک پہ بلکل قائم رہی ہے کہ پاکستان کی فاصل سترین دیولپمنٹ اس کے ساتھ فاصل سترین پوزیشن بھی ہینڈ آور کر دیا گیا دیولپمنٹ کی بات کرتے چلیں تو نیو میرسٹی میں شاہد وہ خاریاں ہو گجر خان ہو کوئی بھی ہو ایک چیز جو اس کے ساتھ جڑی جاتی ہے وہ ہے گلو پارک خاریاں میں بھی تھا گجر خان میں بھی اور اس میں دعویٰ کیا گیا تھا سی او بلال وشی ملک صاحب کا کہ یہ والا گلو پارک اس سے بھی بڑا ہوگا تو اس گلو پارک کا بھی ٹائم آگیا ہے چودہ آگست دوہزار تیس کو نیو میرسٹی گجر خان کا گلو پارک بھی لانچ کر دیا جائے گا میکڈالز کا میریو سائن ہو گیا اولی برڈ کو پوزیشن دے دیا گیا گلو پارک بھی بننے لگا ہے وہ بھی لانچ ہو لگا ہے تو ڈیفنیٹلی سوسائیٹی اپنے پاؤں پہ تقریباً کھڑے ہونے کے فیز کے نزدیک آگئی ہے تو it is an applaudable step by نیو میرسٹی گجر خان خواہ ان کے development ہو ان کے مو یوز ہو گلو پارک ہو لیکن یہ بہت بڑی نیوز تھی جو ہم نے کہا اپنے ویو سکر دی اگر آپ نیو میرسٹی گجر خان پاکستان بھر ملیل سٹیٹ میں کئی میں انرس کرنا چاہتے ہیں آپ کے کوئی بھی کوئریز ہیں آپ ہمارے دیو کے نمبر سے پہ رابطہ کر کے ہمارے ٹیم کے ساتھ کونٹاک کر سکتے ہیں ہاں ٹیمز will be more than happy to help you out to assist you out and to provide you with all the services with all due responsibility بہت شکریہ اللہ حافظ